من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابُ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ صورت حامیم زخرف کا ما قبل کے ساتھ ربط ہر حامیم کے اندر ایک شبے کا جواب آ رہا ہے مرکزی دعوی وہی چڑھ رہا ہے فَدْءُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُدِّينَ اب صورت حامیم زخرف کے اندر اس دعوے پر شبہ یہ ہے کہ ہم جو اپنے معبودوں کو پکارتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ سب کچھ کرنے والے ہیں بلکہ ہم اس لیے پکارتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں یہ اللہ کے پیارے ہیں لادلے ہیں اللہ کے معبوب ہیں اللہ پاک ان کی سفارش کو رد نہیں کرتا یہ اللہ پاک سے منوا لیتے ہیں اللہ ان کے پیار کی وجہ سے ان کی بات ماننے پر مغلوب ہو جاتا ہے ماذا اللہ اس صورت حامیم زخرف کے اندر اللہ پاک اس کا جواب دے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح شفی غالب کوئی نہیں ہے جس کی سفارش کی وجہ سے اللہ پاک مغلوب ہو جائے وہ اللہ پر غالب ہو جائے اور اللہ سے کروالے یوں اللہ پاک کی بارگاہ میں شفی غالب کوئی نہیں اس صبح کا جواب آئے گا اب مختصر انداز میں سورت حامیم زخرف کا خلاصہ اس سورت کے اندر تین اقلی دلائل آ رہی ہیں تین دلائل اقلی چار نقلی چار نقلی دلائل میں ایک نقلی اجمالی ہوگی اور تین نقلی تفصیلی اور ایک دلیل وحی سورت کے آخر میں دعوی آئے گا اور ایک اہم زجر کا ذکر کیا جائے گا باقی حسب موقع تخویفات بشارات کا ذکر ہوگا تین اقلی دلائل چار نقلی دلائل ایک دلیل وحی سورت کے آخر کے اندر دعویٰ اور ایک اہم زجر اور اس کے علاوہ حسب موقع تخویفات بشارات آئیں گی حامیم والکتاب المبین حامیم واللہو آلمو بمرادہین والکتاب المبین تمہید ما ترغیب قسم ہے اس کتاب کی جو واضح ہے جواب قسم ماذوف ہے اِنَّكَ لَرَسُولُنْ سَادِقُنْ بیان کرنے والی کتاب کی قسم اٹھا کے اعلان کیا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اِنَّا جَعَلْنَا هُو یہ وصف اول اس کتاب کے لئے جَعَلْنَا هُو اَنْزَلْنَا هُو ہم نے نازل کیا اس کتاب کو قرآاناً قرآاناً عربیاً قرآان عربی زبان میں قرآان عربی زبان میں کیونکہ تم بھی عربی ہو تو تمہارے لئے قرآان کا سمجھنا تاکہ آسان ہو لَعَلَّكُمْ تَاكِلُونْ تاکہ تم سمجھ سکو آسانی سے لَعَلَّكُمْ حِکمتِ عربیت عربی میں کتاب نازل کرنے کی حکمت یہ ہے کہ تم بھی عربی ہو تو تم آسانی کے ساتھ اس قرآن کو سمجھ سکو کہ چونکہ تمہاری مادری زبان بھی عربی ہے وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ یہ وصفِ دُوم اور یہ کتاب لوہِ محفوظ میں یعنی علمِ الٰہی لوہِ محفوظ یعنی علمِ الٰہی میں لَدَيْنَا همارے پاسے ہمارے پاس رُتْبَةً نَمَّكَانًا یعنی رُتْبَةً اس کا بُلندے فِي أُمِّ الْكِتَابِ یعنی ہماری خاص حفاظت وَنْنِگرانی میں ہے لوہِ محفوظ میں ہے یعنی ہماری خاص حفاظت وَنِگرانی میں ہے لَعَلِيُّنَ یہ کتاب لَعَلِيُّنَ یہ وصفِ سوم وصفِ سوم بُلند ہے حکیم ان حکمت والی ہے لَعَلِيُّنَ یعنی یہ امُّ الْكِتَاب میں جو ہمارے ہاں بڑا دفتر ہے اس میں اس کا نام عَلِيُّنْ حَكِيم ہے یہ امُّ الْكِتَاب لوہِ محفوظ میں لوہِ محفوظ جو امُّ الْكِتَاب بڑا دفتر ہے اس میں لَعَلِيُّنْ حَكِيم اس کا نام عَلِيُّنْ حَكِيم ہے حکیم ہے بوجہ مسالِ وَحِكَم پر مشتمل ہونے کے یہ کتاب بڑی حکمت والی ہے اس میں بڑی حکمتی ہیں اَفَا نَزْرِ بُعَنْكُمُ الزِّكْرَا زَجَر کیا ہم پھیر دیں تم سے ذکر کو صفحن پھیر دینا یا نَزْرِ بُعْقَ مَفُول مُطْلَقِ مَفُول مُطْلَقِ مِنْ غَيْرِ لَفْزِهِ تم نہیں چاہتے ہو تو کیا ہم پھیر دیں اس ذکر کو قرآن کو آن کن تم لے آن کن تم محض اس وجہ سے کہ تم ہو قوم مصرفین مشرقین از جلالِ اب تمہارے اس شرق کی وجہ سے کیا ہم پھیر دیں یعنی اس قرآن کو نازل نہ کریں وہی کو نازل نہ کریں یہ زجر ہے زجر ہے نرازگی کا اظہار کیا جا رہا ہے ان کے اس شرق کرنے پر اے ان کن تم قومن مصرفین یہ جو شرق کرنا ہے اسراف کرنا شرق کرنا اس شرق کرنے پر نرازگی کا اظہار ہے بطور زجر کے اور کہا جا رہا ہے تمہارے اس شرق کو دہ کر کیا ہم روک لیں ذکر کو وہی کو ہم بھی وہی نہ بھیجیں نہیں ہم وہی بھیجتے رہیں گے تمہارے شرق کی وجہ سے وہی کا دروازہ باندھو نہیں کریں گے وَقَمْ أَرْسَلْنَا وَمَا يَعْتِهِمْ مِنْ نَبِيَنْ نہیں آتا تھا ان مشرقوں کے پاس کوئی نبی الَّا قَانُوْ بِهِي اَسْتَازِيُونَ مگر اس کے ساتھ یہ مذاق کیا کرتے تھے ہر زمانے میں مشرقوں نے استہزا اور تقزیب یہ کرتے رہے لیکن ہم وہی بھیجتے رہے فَأَحْلَقْنَا سَمْرَئِ اِسْتَحْزَا وَتَقْزِيبِ پس ہم نے ہلاک کر دیا اشدہ اشدہ صفت ہے موصوف ماظوف ہے قَوْ مَنْ اشدہ قَوْ مَنْ اشدہ ہم نے ہلاک کر دیا ایسی قوموں کو جو تم سے بھی زیادہ سخت تھی جو ان سے زیادہ سخت تھی باتشن عذر یہ پکڑنے کے پکڑنے کے اعتبار سے ان سے بھی زیادہ سخت قوت اور طاقت والی تھی لیکن ہم نے ان کو ہلاک کر دیا یہ سزا استہزا و تقزیب سزا استہزا و تقزیب میں ہم نے ان کو کیا کر دیا ہلاک کر دیا وَمَزَامْ مَسَلُ الْاوَّلِينَ اور گزر چکی ہیں مثالیں پہلے لوگوں کی واقعات وَلَاِنْسَالْتَهُمْ یہ دلیل اقلی اللہ سبیلِ الْاعترافِ مِنَ الْخَسْمِ دلیل اقلی ہے اعترافی جس میں مخالف سے اقرار اور اعتراف کرایا جائے اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو تو یہ کہیں گے پیدا کیا عزیز علیم نے اب یہاں پر جواب ہے خلقہنہ الْعزیز دوسرے مقام پر آتا ہے خلقہنہ اللہ پیدا کیا کس نے اللہ نے یہاں پیدا کیا الْعزیز الْعَلِيمِ یہ صرف تعبیر بالمعنہ ہے لفظوں کا صرف فرق مراد ایک ہی ہے وہی اللہ ہے وہی عزیز اور علیم ہے تو یہ روایت بالمعنہ یا تعبیر بالمعنہ یعنی انہوں نے تو کہا کہ اللہ یہ پیدا کرنے والا اس لفظ کو تعبیر کر دیا گیا عزیز اور علیم کے ساتھ اب اس میں ان کا اقرار ہے اشارہ کیا جا رہا ہے جب مانتے ہو کہ خالق ہونے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے اللہ ہی کو خالق مانتے ہو تو پھر پکار کے اندر بھی اللہ کا شریک کوئی نہ بناو یہ اَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَحَدًا یہ تنویرِ دعویٰ ایک استلحہ سمجھائی تھی تنویرِ دعویٰ کی کہ جب مقابل ایک چیز کا اقرار کر لیتا ہے تو اس کے اقرار کے ساتھ بعض چیزیں اور اس کو سنا دی جاتی ہیں جن چیزوں میں وہ انکار نہ کر سکے اب اس نے خالق ہونے میں تو انہوں نے اقرار کیا نا اب یہ اگلی چیزیں زمین کو بچھونا بنانا زمین میں راستے بنانا آسمان سے پانی اتارنا مردہ زمین کو زندہ کرنا بہت سمجھے اسی طرح مختلف قسمیں بنانا پیدا کرنا یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو تنویرِ دعویٰ ہیں یعنی اس میں بھی وہ مانتے تھے کہ یہ کام کرنے والا کون ہے اللہ تو یہ تنویرِ دعویٰ جب ایک چیز کا مقابل اقرار کر لے دعویٰ کا اقرار کر لے تو دعویٰ کی وضاحت میں مزید چند چیزوں کا ذکر کر دیا جائے جن چیزوں کا مقابل انکار نہ کر سکتا ہو وہی اللہ جس نے بنایا تمہارے لئے زمین کو بچھونا اب اس بچھونا بنانے میں کوئی شریک نہیں بنایا تمہارے لئے رستے اس رستے بنانے میں کوئی شریک نہیں لا اللہ کم تحت دون تاکہ تم منزلِ مقصود تک پہنچ سکو واللہزی یہ دلیل وہی تنویر میں مختلف یہ وصفہ رہے ہیں جا لکم وصف اول جا لکم فیہ وصف سو دوم واللہزی سوم وہی اے اللہ جس نے نازل کیا آسمانوں سے پانی کو بقدر نیک اندازے کے ساتھ پانی نازل کیا فانشرنا پھر ہم نے زندہ کیا ساتھ اس پانی کے بلدتن شہر کو میں تن جو شہر مردہ تھا اس مردہ شہر کو ہم نے زندہ کر دیا اپنے اپنے حال کے مطابق ہو اور انسان کی زندگی اور انسان کی زندگی اور انسان کی موت اور اپنے اپنے حال کے مطابق ہو اللہ پاک نے اپنے آپ کو غائب کے ساتھ تعبیر کیا اب یہاں بھی اللہ پاک مراد ہے لیکن یہاں انداز تبدیل کر لیا اسے کہتے ہیں التفات التفات من الغائب إلى المتقلم یہ مستقل ایک معنی کی اسطلاح ہے اللہ پاک اس طرح کیا کرتا ہے اَفْاَنْ شَرْنَا ہم نے زندہ کر دیا بھی بسبب اس پانی کے جو پانی زمین میں اتارا یہ پانی روح زمین کے لیے اس پانی کے ذریعے سے زندہ کر دیا مردہ شہر کو اِقَزَالِقَا اے جملہ موترزہ برائے ثبوت قیامت اب اللہ پاک درمیان میں جملہ موترزہ ذکر کرتا وہ اسی طرح تم زندہ کر کے نکالے جاؤگے جس طرح زمین مردہ تھی تم بھی قبروں کے اندر کیا ہوگے مردہ ہوگے وہ سمجھے جس طرح زمین کے اندر پانی والی روح نہیں تھی تمہارے اندر بھی روح نہیں ہوگی پھر اللہ پاک نے جس طرح مردہ زمین میں پانی بھیج کر روح ڈال کر زندہ کیا اسی طرح تمہارے مردہ جسموں میں قیامت کے دن روح ڈال کر اللہ زندہ کرے گا اب یہ بالکل دیکھو کتنی واضح آیت ہے اب اس میں کوئی کسی قسم کا شک شبہ ہے بالکل واضح قبر میں پڑا ہوا جسم مردہ ہے روح اس کے اندر نہیں ہے قیامت کے دن اللہ روح لوٹائے گا ذرا دیکھو اپنے ان دوستوں کا کہ یہ کتنی آیتوں کا انکار کرتے ہیں وہ بات سمجھے ایک آیت نہیں کتنی آیتوں کا انکار اور الٹا فتوے ہم پر پھر الٹا فتوے ہم پر ہیں جی ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی یہ موتزلی ہیں پتھری ہیں اے بھلے ہوئے اچھا جی اب صاف لفظ ہے سری لفظ قرآن پاک ہے جس طرح زمین مردہ اسی طرح قبر میں پڑے ہوئی ہے تمہارے جسم بھی مردہ جس طرح زمین میں پانی آیا اللہ نے اس کو زندہ کیا اسی طرح تمہیں زندہ کرے گا سمجھے تخرجون مزارے آئندہ قیامت کے دن ایسا ہوگا وَالَّذِي خَلَقَ الْعَذْوَاجَكُلَّهَا نویرِ دَوَا یہ اسی طرح آرہا ہے یہ اب چہاروں وہی ہے اللہ جس نے پیدا کیا الْعَذْوَاجِ اَذْوَاجِ بِمَعْنَا تمام اقسام کو وَجْعَلَا لَكُمْ پَنجُمْ بَنَایَا تمہارے لئے کشتیوں سے اور جنوروں سے ماہ وہ جن پر تم سواری کرتے ہو کشتی پر بھی سواری کرتے ہو جانوروں پر بھی سوار ہو کے جاتے ہو لِتَسْتَوُو تَاكَ تُمْ بِرَابَرُ ہو کے بیٹھو اللہ ظہور ہی ان جانوروں کی پشتوں پر تاکہ اتمنان سے تم بیٹھو بیٹھو جب سُمَّ تَذْكُرُو پھر یاد کرو نعمت ربکم اپنے رب کی نعمت اپنے رب کی یہ طریقے فوض اول یعنی تلقین شکریہ قلبی اللہ پاک یہاں پر طریقہ سکھا رہا ہے میرے بندے میرا شکریہ دا کر یہ شکریہ قلبی ہے آگے آرہا ہے تَقُولُو وہ دوم تلقین شکریہ لسانی وہاں پر آرہا ہے شکریہ لسانی یہاں پر کہتا تذکروں شکریہ قلبی یہ شکریہ قلبی ہوتا ہے واجب دل سے اللہ کا شکر ادا کرنا یہ تو کیا ہے واجب اور زبان سے وہ تَقُولُو زبان سے جو شکریہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے مستحاب تم دل سے شکر ادا کرو دل میں اس نعمت کا عزت توے تم جب برابر ہو کے بیٹھ جاؤ وَتَقُولُو اور زبان سے کہو یہ استحبابن سبحان اللہ زی پاک ہے وہ اللہ جس نے مسخر کر دیا مسخر کر دیا ہمارے لیے اس کو اس کو وما کنہ نہیں تھے ہم اس کو مکرین تابع کرنے والے ہم تو مکرین تابع کرنے کی طاقت نہ رکھتے تھے وہ سمجھے گھوڑا ہے اونٹے ذرا سا مست ہو جائے تو انسان کو رونڈ ڈالے ختم کرے انسان کی تو اتنی طاقت نہیں ہے لیکن اللہ کہتا ہم نے مسخر کیا ہے ہم اس کو تابع کرنے والے نہیں ہیں وَإِنَّا سُومْ تَلْقِینِ فِقْرِ آخرت اللہ ہی کی طرف اپنے ربی کی طرف لَمُنْ قَلِبُونَ اپنے لوٹ کے جانا ہے یہ اللہ کہتا ہے یہ اس طرح میرا شکر ادا کر یہ میرا بندہ یہ سارا سوچ یہ سارے تصرفات کرنے والا کون ہے اللہ ان تصرفات کے کرنے میں کوئی نبی ولی پیر فقیر شریک نہیں ہے تو فَدْءُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ پھر اللہ ہی کو پکار اللہ کی پکار میں کسی اور کو شریک نہ بنا وَجَالُوا لَهُ اے زجر زجر آ رہی ہے یہاں پر چار مفاسد اللہ ذکر کر رہا ہے مفاسدِ عربہ آشیہ پہ لکھیں ہوں گے مفاسدِ عربہ نمبر ایک جزئیت نمبر دو بنتیت نمبر تین انوست نمبر چار معبودیت چار فسادات اللہ ذکر کر رہا ہے مشرق کے وَجَالُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْعَا یَ زجر بر فسادِ اول جزئیت والا جزئیت بنا لیے ان مشرقوں نے اللہ کے لیے من عبادی اللہ کے بندوں سے جز آن جز وہ اللہ کے بندے تھے انہوں نے کیا بنا لیے اب بولو کیا بنا لیے اللہ کے جز ہیں وہ اللہ کے بندے انہوں نے بنا لیے اللہ کے جز اللہ کے جز یہ جو کہتے ہیں ابن اللہ مسیح ابن اللہ انہن ابنا اللہ ابن اللہ سمجھے اسی طرح well نور من نور اللہ سمجھو یہ من نور من نور اللہ نورِ ذاتی کا ٹکڑا نورِ ذاتی کا ٹکڑا نورِ ذاتی کا حصہ بات سمجھے یہ نورِ ذاتی کا ٹکڑا سمجھنا یہ اسی طرح ہے جس طرح من عبادی ہی جز آ اللہ کی جز بنا لیا اللہ کی کیا بنا لیا اِنَّ الْإِنسَانَ بَيْشَكْ انسان ایسا انسان اے جز بنانے والا لَقَفُور بڑا کافر ہے لَقَفُور البتا بہت بڑا کافر ہے مبین اور کافر بھی ایسا ہے کہ اس کا کفر بھی بالکل ظاہر اس کا کفر بھی بالکل ظاہر اور بات سمجھے اس کا کفر بھی کیا ہے بالکل ظاہر کاش کہ ہماری جماعت والوں کو بھی سمجھ آ جائے بسترے اٹھا کے جاتی ہیں پچھے اس خنزیر ثابت اللہ اکبر کافر نہیں کیا ہے کفور صرف کافر نہیں کیا ہے کفور اوہ سمجھے اچھا جی امیت تاخذہ یہ دوسرا آرہا ہے فساد فساد دوم وہ کیا ہے بنتیت امیت تاخذہ بنا لیے مما یخلقو اپنی مخلوق سے بنا لیں بناتن بیٹیاں اتخذہ بزا میں شما اللہ نے تو کوئی بیٹی نہیں بنائی ہے بزا میں شما اوہ مشرقو تم کہتے ہو کہ اللہ نے بیٹیاں بنا لیں وَأَسْفَاكُمْ اَسْفَا يُسْفی چُن کر دے دینا اور اس اللہ نے چُن کر تم کو بیٹے دے دیئے بیٹے تمہیں دے دیئے تے بیٹیاں اپنے لیے بنا لیں ظالموں کیسی غلط باتیں کرتے ہو وَإِذَا بُشِّرَا آہَدُوْهُمْ یہ رد الزامی تردید الزامی تم کہتے ہو اللہ نے بیٹیاں بنائی ہیں پہلے اللہ پاک تردید کر رہا ہے الزامی طور پر الزامی طور پر وَإِذَا بُشِّرَا حالانکہ تمہاری حالت یہ ہے کہ ایک آدمی کو تم میں سے بشارت دی جائے بشارت دی جائے بِمَا اس کی ذارہ بات جو بیان کیا اس نے رحمان کے لیے مثال رحمان کے لیے جو بیٹی کا اس نے ذکر کیا مثال ذکر کی اسی بیٹی کی خوشکبری دی جائے اس کو اِذَا بُشِّرَ حالانکہ تم بیٹیوں کو اتنا برا سمائیتے ہو حالانکہ تم بیٹیوں کو اتنا برا سمائیتے ہو کہ تمہیں اگر بشارت دی جائے تو ظلہ وجہہو مسودہ ہو جاتا ہے چہرہ اس کا کالا اسے بکا جائے تیری بیٹی ہوئی ایک اللہ بلے بلے چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے وہ ہوا قزیم اور وہ کیا ہوتا ہے پریشان وہ کیا ہوتا ہے پریشان اور ظالم انسان اپنے لیے تو تیرا حال یہ ہے کہ بیٹی کا نام سن لے تو پریشان ہو جاتا ہے اور اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتا ہے یہ رد حقیقی پہلے تردید کیا تھی الزامی اب تردید آ رہی ہے حقیقی اوامی یو نشو فی الہلیت وہو فی الحسام غیر مبین اوامی یو نشو نفی سیف میدانی تی فی الخسام نفی سیف لسانی اللہ پاکت اور ظالموں اور بیٹیاں بناتے اللہ کے لیے حالانکہ آوامی یو نشو جو نشو نما پاتا ہو یو نشو پالا جاتا ہو جس کی تربیت کی جاتی ہو فی اہلیت زیور میں زیور میں پلنے والا بچیاں کہاں پلتی ہے زیورات میں اور سمجھے بچیاں کہاں پلتی ہیں زیورات میں کیا وہ جو پالا جاتا ہو پالا جاتا ہو زیورات میں سمجھے سمجھے تلوار مہدان مہدان سمجھے وَهُوَا سمجھے مہدان وَهُوَا وَهُوَا اولاد وَهُوَا وَهُوَا سمجھے اقبال وَهُوَا محبوب گیا لڑائی کرتا ہے آشک نہیں ہے روشنی کے ساتھ کیا کرتا ہے شما کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے کہ تُو کہاں سے آگئی تیری وجہ سے میرا محبوب مجھ سے جدہ ہو گیا بہت سمجھے یہ سارا اس نے تصوری تبدیل کر کے رکھ دیا اور مزہ تو یہ ہے کہ اس نے کہا ایک رسول پاک کی حدیث سے استدلال کیا وہ سمجھے کسے استدلال کیا رسول پاک کی حدیث سے لوگ رسول پاک فرماتے ہیں میری مثال تمہاری مثال میں نے شمہ روشن کی ہے میں نے کیا کی ہے تم پروانوں کی طرح آ رہے ہو پروانوں کی طرح آ رہے ہو آگ میں گر رہے ہو یہ حدیث کے اندر آتا ہے عوام طور پر بس یہ ہی سنجھا جاتا ہے اس پہ کوئی توجہ رسول پاک ان کو کہہ رہے ہیں میں نے شمہ روشن کی تم نے آکے اس شمہ کو بجانے کی کوشش کی دشمن کر دی مقابلہ شروع کر دیا تم مشرک تھے تم عاشق تھے شرک والے اندھیروں کے میں نے نور روشن کیا تم نے آکے مقابلہ شروع کر دی اور مقابلہ کر کہ جہنم میں گرتے ہو کہاں گرتے ہو اس نے کہ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ پروانہ اندھیرے کا عاشق نہیں ہے تو اس طرح بعض افراد عورت کے بڑھ جائیں یہ بات ممکن ہے لیکن عام طور پہ جو قانون ہے وہ ہوتا ہے جن سے عورت کا جن سے عورت کے مقابلے میں جن سے مرد کیا ہے قوت اور طاقت والی چلو جی وجال الملائکت یہ فساد سومار آئے بنا لیا انہوں نے ملائکہ کو اللذین ہم عباد الرحمان جو ملائکہ کیا ہیں رحمان کی عبادت کرنے والے ان ملائکہ کو بنا لیا انا سا مونس اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ انا سے مونس وہ بنتیت والا فساد الگ انا مونس بنا لیا تم نے اب یہاں پر لفظ آرہا عباد الرحمان بات کو سمجھو عبد ہمارے بعض دوست بشریت پر استدلال کیا کرتے ہیں عبد سے عبد سے استدلال کمزور ہے عبد جس طرح بشر کے لئے استعمال ہوتا ہے عبد نور کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے ملائکہ اور ملائکہ کیا ہیں عباد ملائکہ کیا ہیں عباد اس لئے عبد کمان آدمی کرے لہذا بشر نہیں ممکن ہے لہذا نور یہ بھی ہو سکتا ہے ابھی پڑھائے سورت نساء میں ملائکہ مقربین بھی کیا ہیں عبد سمجھے وہ بھی کیا ہے عبد عبد ہونے سے انکار نہیں کرتے تو عبد کا مانا بشر نہیں ہوتا عبد کا لفظ تو جو بھی عبادت کرنے والا ہے بشر عبادت کرنے والا ہے وہ بھی عبد نور عبادت کرنے والا ہے تو وہ بھی کیا ہے عبد عبد سے استدلال کمزور ہوتا ہے اکبہ سمجھ آ رہی ہے یہ اس لئے بتا رہا ہوں کہ بعض اوقات مقابل مناظر ہو عشیار تم استدلال کر لو لفظ عبد سے پھر پھنس جاؤ اس لئے طریقہ ایک اختیار کرو جب مقابلہ ہو تو کمزور استدلال نہیں ہونا چاہئے مقابلے کے وقت میں دس دلیلیں ضروری نہیں ہوتی دلیل ایک دو پر پکی دو جس دلیل کا وہ دوسرا جواب نہ دے سکے آپ جو دس دلیلیں دے دیں گے مثلا پانچ کمزور ہیں یا نو کمزور ہے وہ ایک کا جواب دے کے گئے کہ دیکھو میں نے جواب دے دیا وہ سمجھے تو اس لئے کیا ضرورت ہے ایسا استدلال کرنے کی جس کا آگے سے وہ جواب دے سکے تم استدلال کرو دس نہ کرو ایک کرو دو کرو پکا کرو جس کا دوسرا جواب نہ دے سکے اچھا جی عباد آش شاہد اللہ کہتا کیا مشادہ کیا یعنی کیا انہوں نے ان کے فروج دیکھے ہیں یہ نفی مشاہدہ آش شاہد یہ کہتی ہیں یہ مونس ہیں جی ملائکہ کیا ہیں مونس ہیں اور کیا تم نے جب اللہ پاک ملائکہ کو پیدا کر رہا تھا کیا تم اس وقت دیکھ رہے تھے تمہیں پتا ہے کہ وہ مونس ہیں یہ ایک لفظ لکھا ہوگا نفی دلیل اقلی ونقلی تو یقینی تھی اقلی دلیل بھی اس پر نہیں ہو سکتی نقلی دلیل بھی نہیں ہو سکتی بات مشادے کی ہو سکتی تھی اس لئے اللہ پاک نے یہاں پر ذکر کیا ہے کس کا مشادے کا وہ سمجھے اب ملائکہ معنس ہیں ملائکہ معنس ہیں اس پر کوئی اقلی دلیل اس پر کوئی نقلی دلیل یہ تو ہو نہیں سکتی تھی اس لئے اللہ پاک نے ذکر کیا کس کا مشادے کا کیا جب میں پیدا کر رہا تھا تم دیکھ رہے تھے تمہیں پتا ہے کہ وہ معنس ہیں کیا مطلب یعنی مشادہ بھی تم نے کیا نہیں ہے وہ سمجھے معاشہ بھی تم نے کیا نہ اقلی دلیل ہے نہ نقلی دلیل ہے نہ مشادہ ہے تو خامخہ کیوں کہتے ہو کہ مونس ہیں لکھی جائے گی شہادت تمہاری شہادت ان کی وہم یسل ان اور سوال کیے جائیں گی یعنی اگر کوئی ہے شہادت تو پیش کر اوپر شہادت تمہارے پاس کوئی نہیں یہ آرہ فساد نمبر چار عبودیت معبودیت والا اور اس میں آرہ شکوہ کہا انہوں نے اگر رحمان چاہتا کہ ملائکہ کی عبادت نہ ہو اگر رحمان چاہتا کہ ملائکہ کی عبادت نہ ہو تو ما بد نہ ہم ہم عبادت نہ کرتے کیوں کہ وہ جبران ہمیں عبادت نہ کرنے دیتا اگر خدا چاہتا کہ ملائکہ کی عبادت نہ ہو تو اللہ پاک ہمیں عبادت نہ کرنے دیتا پر اللہ پاک ہمیں عبادت کرنے دیتا ہے معلوم ہوتا ہے ملائکہ کی جو ہم عبادت کرتے ہیں اللہ اس پر راضی ہے اللہ اس کہنا کہ اللہ اس پر راضی ہے اس بات پر نرازگی کا اظہار ہے بطور شکوہ کے کوئی بات سمجھا رہی ہے نرازگی کا اظہار کہا ہوتا ہے غلط بات یا غلط حرکت پر غلط بات پر ہو تو شکوہ ہے غلط حرکت پر ہو تو زجر ہے اب یہاں غلط بات ہے ان کی اس لئے اس پر نرازگی کا اظہار ہو رہا ہے جو تم کہتے ہو ہم عبادت کرتے ہیں ملائکہ کی اللہ گویا کہ اس پر راضی ہے اگر اللہ راضی نہ ہوتا تو ہمیں عبادت نہ کرنے دیتا نجی لیکن اللہ ہمیں عبادت کرنے دیتا ہے معلوم ہوتا یہ شرک اور کفر پہ راضی ہو نہ ان کا یہ کہنا کہ شرک پر غیر اللہ کی عبادت کرنے پر اللہ راضی ہے یہ کہنا ایک غلط بات ہے اس غلط بات پر نرازگی کا اظہار کیا جا رہا ہے بطور شکوہ کے یہ تو بات شکوے کیا گئی اب یہاں پر ایک بات سمجھو سوال سوال یہ ہے کہ کیا ان کی یہ بات غلط ہے اگر رحمان چاہتا کہ وہ ملائکہ کی عبادت نہ کریں اگر رحمان چاہتا تو وہ عبادت نہ کرتے یہ بات تو ٹھیک ہے اگر اللہ چاہے کہ وہ شرک نہ کریں تو وہ شرک کر سکتے ہیں کوئی شرک بھی کرتا ہے کفر تبی کرتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی آدمی نہ کوئی اچھا کام کر سکتا ہے تو ان کا یہ کہنا کہ اگر رحمان چاہتا کہ ملائکہ کی عبادت نہ ہو شرک نہ ہو اگر رحمان چاہتا تو ہمیں روک دیتا ہم شرک نہ کرتے پر ہم شرک کر رہے ہیں تو اللہ چاہتا ہے اب یہ بات صحیح ہے غلط تو نہیں ہے کوئی بات سمجھا رہی ہے یہ بات غلط تو تو پھر شکوہ کیا ہوا شکوہ تو ہوتا ہے غلط بات پر شکوہ ہوتا ہے غلط بات پر اب جواب سمجھو ایک ہے مشیت اور ایک ہے اللہ کی رضا مشیت اللہ کی اچھے کام کے ساتھ بھی متعلق ہوتی ہے برے کام کے ساتھ بھی متعلق ہوتی ہے کوئی اچھا کام بھی بغیر اللہ کی مشیت کے نہیں ہو سکتا کوئی برا کام بھی اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتا مشیت کا تعلق دونوں کے ساتھ کوئی کفر بھی کرتا ہے تو اللہ کی مشیعت ہوگی تو کفر کرے گا ورنہ کفر کر سکتا نہیں ہے مشیعت کا تعلق ہر کام کے ساتھ ہوتا ہے ایک دوسری بات سمجھو رضا اللہ کی رضا متعلق ہوتی ہے صرف اچھے کام کے ساتھ برے کام پہ اللہ راضی نہیں ہے کس پر راضی ہے اچھے کام پر رضا کا تعلق صرف اچھے کام سے یہ پہلے فرق سمجھو مشیعت کا اور رضا کا یہ فرق ہے مشیعت کا تعلق ہر خیر و شر ہر کام کے ساتھ رضا کا تعلق صرف خیر کے ساتھ ہوتا ہے شر کے ساتھ ہو نہیں ہوتا اب سمجھو وہ لفظ مشیعت کا بولتے تھے مراد رضا لیتے تھے اب بات کو سمجھو دونوں کا فرق سمجھنے کے بعد لفظ استعمال کرتے تھے مشیعت کا شاعہ مراد لیتے تھے رضیہ سمجھو سمجھو لفظ بولتے تھے کیا مشیعت کا مراد لیتے تھے رضا اللہ اگر چاہتا اللہ اگر چاہتا کہ غیر اللہ کی عبادت نہ ہو شرک نہ ہو تو ہمیں روک دیتا پر غیر اللہ کی ہمیں عبادت کرتی ہیں شرک کرتی ہیں اللہ چاہتا ہے یعنی اللہ راضی ہے ہمارے شرک پر اللہ کیا ہے راضی ہے لفظ بولتے ہیں مشیعت کا مراد کیا لیتے ہیں رضا کہ اس مشیعت پر یعنی ہمارے اس کام پر اللہ راضی ہے اسے کہتے ہیں استدلال بالمشیعت الرضا استدلال بالمشیعت الرضا مشیعت سے رضا پر استدلال کرتے تھے اب سمجھو یہ مشیعت سے رضا پر استدلال کرنا غلط ہے اس غلط بات پر اللہ شکوا کر رہا ہے اب وہ جو کہتے تھے ہم جو شرک کرتے ہیں اللہ چاہتا ہے کیا مطلب یعنی اللہ راضی ہے اللہ چاہتا ہے یعنی اللہ کیا ہے راضی ہے ہمارے شرک پر اللہ کیا ہے راضی ہے مشیعت بولتے تھے مراد کیا لیتے تھے رضا استدلال بالمشیعت الرضا استدلال بالمشیعت الرضا یہ استدلال ان کا یہ کرنا کیا ہے غلط ہے اسی پر شکوا کیا جا رہا ہے کالو وہ سمجھے کالو یہاں پر شکوا کس چیز پر ہے مشیعت سے استدلال کرنا رضا پر مشیعت سے استدلال کرنا رضا پر یہ استدلال کرنا غلط ہے اس غلط بات پہ اللہ پاکہ کر رہا ہے نرازگی کا اظہار کر رہا ہے بطور شکوا کے چلو جی لو شاہ الرحمن ما بدناہم شاہ کا مفہول معذوف ہے ملائکہ کی عبادت نہ کرنا تو ما بدناہم ہم نہ کرتے وہ ہمیں مجبور کر دیتا پر مجبور نہیں کرتا ہے ما لہم بزالکہ من علم یہ نفی دلیل اکلی نہیں ہے ان کے لئے بزالکہ اس استدلال بالمشیت پر کوئی علم دلیل وہ سمجھے بزالکہ یہی جو استدلال بالمشیت ہے اس پر ان کے پاس کوئی علم نہیں دلیل نہیں انہم اللہ یخ رسون نہیں ہے یہ مگر صرف اندازے لگاتے ہیں اندازے کیوں کہ قادر کر دینا دلیل رضا نہیں ہے قادر کر دینا چہ لینا اسمجھے چہ لینا قادر کر لینا یہ دلیل رضا نہیں ہے ام آتیناہم کتابا پہلے ما لہم بزالکہ من علم اکلی دلیل کوئی نہیں اب آتیناہم نفی دلیل نکلی یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے اس سے پہلے قرآن سے پہلے وہ اس کتاب سے مستمسکون استدلال کرنے والے ہوں اس دعویٰ میں ان کے پاس ایسی کتاب بھی کوئی موجود نہیں ہے جس میں غیر اللہ کی عبادت کی اجازت دی گئی ہو بال سبب زلالت بال کیا مطلب دلیل اکلی بھی کوئی نہیں نکلی بھی کوئی نہیں بل کے اکلی بھی کوئی نہیں نکلی بھی کوئی نہیں بلکہ کالو وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے آبا کو اس طریقے پر پایا ہے اور آبا کے نشانات پر ہم چلنے والے ہیں سبب زلالت یعنی تقلید آبا اجداد ہم نے پایا اپنے بابدادوں کو ایک امت پر ایک دین پر اور بے شک ہم ان کے آثار ان کے نقشے قدم پر مہتدون چلنے والے ہیں وہ غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے ہم بھی غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں دلیل کوئی نہیں دلیل کوئی نہیں بس آبا کے طریقے کو نہیں چھوڑ ساتے وَقَزَالِكَ یہ متعلق شکوہ مَا تَخفیف اسی طرح مَا کا ارسل نام نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی نظیر کسی شہر کے اندر مگر وہاں کے متقبر لوگ کہنے لگے صرف یہ نہیں پہلے امتیں بھی اسی طرح گمراہ ہوئی ہیں مترف ہوا بڑے بڑے متقبر خوشحال لوگ کہنے لگے اِن نا وجد نا ہم نے پایا اپنے باب دادے کو ایک دین پر اسی دین پر مقتدون ہم اقتداء کرتے رہیں گے چلتے رہیں گے یہ مترف ہوا کہنے لگے مترف متقبر اولا اور تابعین ثانیا اولا تو بڑے بڑے متقبر کہتے ہیں پھر بعد میں جو تابعین ہوتے ہیں مریدین ہوتی ہیں ریایہ ہوتی ہے وہ بھی پھر کہنا شروع کر دیتے ہیں قَالَ جَوَابِ رُسُل قَالَ جَوَابِ رُسُل اَوَلَوْ جَتُكُمْ اَوَلَوْ 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 حمزے کا بدخول معذوف ہے اَتَتَتَبِعُونَ اَتَتَتَبِعُونَ ذَالِكَ وَكَدْ جَتُكُمْ وہ سمجھے اگرچہ تم اَتَتَتَبِعُونَ اپنے باب دادی کی تباہ کروگے اگرچہ میں لائے ہوں تمہارے پاس ہدایت والا دین مِمَّا اس سے جس پہ تم نے اپنے باب دادے کو پایا میرا دین ہدایت والا ہے اس ہدایت والے دین کو چھوڑ کے اپنے باب دادے کی راہ پر چلوگے یعنی یوں تو نہیں کرنا چاہیے اَتَتَتَبِعُونَ وَلَوْ جَتُكُمْ بِعَدَ بِدِّينِ اَحَدَ اَحَدَ صفت ہے موصوف موظوف ہے بِدِّينِ اَحَدَ اور اَحَدَ یہ سم تفضیل کا سیکھا ہے اَحَدَ 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 سیغہِ سم تفضیل کا کیا مطلب میرا دین زیادہ ہدایت والا تمہارا جو باب دادے والا دین ہے ہدایت والا تو وہ بھی ہے لیکن میرا دین زیادہ ہدایت والا ہے حالانکہ مشرقوں کا دین وہ تو ہدایت والا سرے سے ہے ہی نہیں ہے تو یہاں پر اَحَدَ 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 تفضیل کا سیکھا کیوں استعمال کیا گیا تو جواب سمجھو تفضیل کا سیکھا ہے اَلَا سَبِيلِ تَنَزُّل اور ارخائے اَنان کے طور پر ارخائے اَنان کے طور پر دھیل دینا تلتیف دعوت دھیل دینا ان کو طریقے کے ساتھ اپنی طرف لانا یہ اَلَا سَبِيلِ تَنَزُّل کہہ دیا گیا اگر بل فرض ہدایت پر ہو تب بھی اس سے میرا دین زیادہ ہدایت والا ہے تو زیادہ ہدایت والے دین کی طرف آنا چاہیے اچھا جی اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں اسم تفضیل تفضیل کے معنی سے خالی کر کے معنی کیا جائے گا میرا دین ہے ہدایت والا تمہارا دین ہدایت والا ہے ہی نہیں جب پیغمبر نے یہ جواب دیا کالو اب وہ کہنے لگے براہِ انا 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 کے طور پہ انا بما ارسل تم بھی کافرون بے شکم بما ما وہ مسئلہ توحید جس کے ساتھ تم رسول بنا کے بھیجے گئے ہو کافرون ہم تو انکار کرنے والے ہیں ارسل تم بزام خود کیونکہ وہ تو رسول مانتے نہیں تھے اور سمجھے ارسل تم بزام خود اپنے خیال میں جو تم رسول بنائے گئے ہو پیغام توحید کا لے کر آئے ہو ہم اس توحید کے انکار کرنے والے ہیں فانتقم نا منہم سمرائے اناد جب اناد حد سے بڑھ گیا تو اللہ پاکتے ہیں ہم نے ان سے بدل لیا فانزر کیف کانا آقبت المقذبین پھر دیکھ نہ کیا ہوا انجام تقزی کرنے والوں کا وَإِذْ قَالَ عِبْرَاهِيمِ دلیل نقلی عز عبراہیم تفصیلی جب کسی پیغمبر کا نام لے کے نقلی دلیل ہو تو وہ اسے کہتے ہیں تفصیلی اور نام لینے کے بغیر ہو تو وہ ہوتا ہے اجمالی اب یہ نقلی تفصیلی ہے عبراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کہا لے ابی ہے اپنے کس کو باپ کے چچا آج کر یہ بھی ایک نیا مسئلہ بنا ہو جی چاچا آکھے یہ باپ نہیں چچا تھا اب حقیقی معنی باپ مجازی معنی تب ہوتا ہے جب حقیقی معنی ممکن نہ ہو حقیقی معنی کو چھوڑ کے مجازی معنی مراد ہو سکتا نہیں ہے باپ کو اور اپنی قوم کو فرمایا کیا اننی براون میں تو بیزار ہوں تمہارے معبودوں سے براون اعتقادا و عمالا اللہ لذی سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا ان کے معبودوں میں چونکہ اللہ بھی تو تھا وہ سمجھے ان کے معبودوں میں اللہ بھی تھا اس لئے اللہ کا اسے سنا کر دیا اللہ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اس سے تو بیزار نہیں ہوں پر تمہارے باقی معبودوں سے کیا ہوں بیزار ہوں فَإِنَّهُ اس اللہ وہ اللہ جو ہے میرا سیہ دین یہ سین تاقید کے لئے پکی بات ہے ضرور یہ دین توفیق دے گا مجھ کو دین اور دنیا کی مسلحتوں میں اللہ پاک مجھے ہدایت دے گا ہدایت تو پہلے سے پیغمبر کے پاس ہے سمجھے پیغمبر کے پاس ہدایت تو پہلے سے ہے یہاں پر ہدایت سے مراد کیا ہے توفیق دین اور دنیا کی جو مسلحت ہیں ان مسلحوں کی تو اللہ پاک مجھے توفیق دے گا وَجَعَلَهَا اور کر دیا ہاں یہ کلمہ توحید کلمہ یہ جو اوپر برا وَن مِمَّا مِمَّا تَبُدُون لَا 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 تَيْلَّ لَذِي فَتَرَنِي بِمَانَا اِلَّ اللَّهِ اور سمجھے یہ برا مِمَّا تَابُدُونَ اِلَّ لَذِي یہاں کے آگیا لَا لَا